مالا میری توبہ مالا میری توبہ آفتہ باپ اممہ کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے وہ غصے میں اتنی بری بری باتیں اور اتنی خوفناک بددوں ہیں دیتی ہیں کہ سامنے والی کا دل دہن جاتے ہیں یہ امی کے لئے نا نورمل ہے امی کو جب غصہ آتا ہے تو اسی طرح سے بددوائیں دیتی ہیں لوگوں کو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے یہ ارے ایسے کیسے دے 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 گا طلاق تم جیسی پڑی لکھی اور خوبصورت لڑکی اسے ملے گی بھلا امہ آپ نہیں جانتی عثمان کو وہ وہ ہی کرتا ہے جو اس کی ماں کہتی ہے اس کی ماں کی تو میں اللہ کرے مرے اسے کفن نصیب نہ ہو ستیان ناس وجہ اس کا چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں دیکھتی ہوں کیسے چھوڑتا ہے تجھے حد ہوتی ہے مہلے داری میں اب تو حد قرات کر گئی ہیں تو جنو آگا ہے وہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہم تو آپ ہی کا انساہہ کر رہے تھے کیوں کیوں کیا ہوا بھر آپ سے کچھ بات کرنی ہے اچھا آجائیے تو آئے اندر بیٹھ کے چھائے پیتے ہیں یا اس طرح سے کڑ ہوگا اچھا ہی لگتا ہے چاہے تو رہنے ہی دے بس ایک میرے بانی کر رہا ہے کہ آپ ہماری بات سن لیں کیا ہوا سب خیریت تو ہے بھر آپ کی والدہ کا محلے میں رویہ ہے نا وہ اچھا نہیں ہے ان کی زبان بہت بری اور غیر شایستہ ہے پورے محلے کو اس بات پر اعتراض ہے تو آپ اپنی والدہ کو سمجھائیں شیخ صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کھل کے سمجھئے مجھے کیا ہوا ہے اگر آپ کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ سب کو برا بلا کہہ کر خود سکون سے رہ سکتی ہیں تو یہ ان کا صرف خیال ہے بھر ہمیں یہ آپ سے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کریں مجبور ہی ہے پورے محلہ پریشان ہے اب مختصر یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو سمجھائیں کہ اپنا انداز اور رویہ ضرور کریں برنا ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے چلیں بھائی یہاں کیوں کھڑی ہو تم وہ بہار سلام علیکم امی والیکم اتھلام جیتے رو خوش رو اللہ ترقیاں دے بٹا امی یہ یہ سارے محلے والے جمعوں کے کیوں آئے تھے کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ کیا ہوا ہے یہ آپ کا کسی سے جگڑا ہوا ہے اچھا تو شیخ صاحب نے سب کو میرے خلاف کر دیا انہیں پانی نصیب نہ بلک بلک کر مرے یہ شخص اب اماں ہم اندر چل کے بات کریں ارے کیوں اندر چل کے بات کریں میں ڈرتی ہوں ان سے ان کا ستیا ناس ہو جائے غرق ہو جائے یہ لوگ ارے کتنی دعائیں کرتی تھی ان لوگ کے لئے میں اب یہ میری بدعا سے نہیں بچ سکیں گے احسان فراموش مجھے دھمکانے کے لئے آگئے تم دیکھ لینا یہ اب اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے بیمار ہوں گے اور ایس سے بیمار ہوں گے کہ کرونا سے بڑی بیماری لگے گی انہیں بات ہو جائیں گے یہ اماں کیوں مو بھر بھر کے بدعائیں دیتی ہیں لوگوں کو کیوں تمہیں بڑا خیال آ رہا ہے ان کا کیوں اماں مو بھر بھر کے بدعائیں دے رہی ہیں انہیں وہ اسی قابل ہیں اور جو میرے ساتھ کیا انہوں نے میرے ساتھ جو نامناسب اور غیر اقلاقی باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں اس کا کوئی احساس نہیں تمہیں ہاں ارے ساری زندگی اپنی اولاد کے لئے دعائیں مانگیں بارگاہ الہی میں 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 نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بچوں کو صحیح دے کامیابی دے خوشیاں دے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دے کے میرے بچے لیکن نا اس نے اس نے تو میری ساری دعوں کو رد کر دیا رہینا تم آخر بہو کی بہو بیٹی نہ بن سگی میں نے تو بیٹی سمجھا لگے تم نہ بن سگی کبھی بیٹی میری بہت غلط بات ہے سو بیا تم کیوں ایسا سوچتی ہو امی کو تم ہمیشہ غلط کہتی ہو انہوں نے تو تبھی نیگریٹ نہیں کیا کبھی تمہارے بارے میں بیٹی نہیں کی بلکہ تمہیں ہمیشہ دعائیں دیئیں ہمیں دعائیں دیئیں اس گھر کو دعائیں دیئیں اس گھر میں جو اتنی رحمت برکت محبتیں ہیں وہ امی کی دعاؤں کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں امی کی دعائیں نہیں ہیں اور اگر امی نے ان لوگوں کو کو سائے بدعائیں دیئیں تو ایسی قابل ہیں وہ لوگ شباشی تجھے انکو اچھا بس کر بس کر رہنے دے یہ جو بھی سمجھے ہے تو میری بہو نا بس اب یہاں کھڑی کیا شکل دیکھ رہی ہو امی کی جاؤں ان کے لئے پانی لے کے آؤ یار چی جاؤں چائے بنواؤ میرے لیے پانی چھوڑ دو چائے بنا امی کے لیے خرک ہو جائیں برباد ہو جائیں ان کی اولادیں ختم ہو جائیں یہ یتیم ہو جائیں اللہ کرے میری بددوائیں لگیں انہیں اور لگیں گی لگیں گی میری بددوائیں تم دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا لگیں گی یا اللہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں اممہ کو تو صحیح خلق کی پہچان نہیں ہے مگر آفتہ وہ تو پڑے لکھے سمجھدار ہیں وہ بھی ان کی باتوں کو محض سرسری انداز میں لے لیتے ہیں اممہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور مجھے اب ان کی نراضگی دور کرنے کے لیے مجھے اممہ کی ہر بات کو صحیح کہنا ہوگا کیا کروں دل میں تو برا کہتی ہوں نا نہیں مطلب میں ایمان کے اتنے کمزور تر ہی درجے پر ہوں یا اللہ اممہ کو ہدایت دے مجھے تو آسمائشوں سے بہت خوف آتا ہے آج درس میں استانی صاحبہ نے ہمارے پیارے نبی کی حدیث سنائی تھی کہ کسی کو بددعا نہ دو کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بددعا قبول ہو جائے اللہ نہ کرے مسررت تم اپنی ماں کو سمجھاؤ یوں مو بھر بھر کے لوگوں کو بددعا نہ دیا کر اللہ نہ کرے وہ قبولیت کا وقت ہوا تو سامنے والا تو گیا بلکل صحیح کہہ رہی ہے امیہ آپ واقعی مسررت تم اپنی اممہ کو سمجھانا کہ وہ اپنی سعادت پر قابو پالے یوں کسی کو کوسنا بددعا دینا یہ بری بات ہے میری اممہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو بددوائے دیتی ہیں لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ ان کو برا بھلا کہتی ہیں صرف برا بھلا نہیں کہتی ہیں گالیاں کو اس نے بددعا دیتی ہیں تبا تبا میں نے اپنی پوری زندگی میں تمہاری ماں جیسی جلالی عورت نہیں دیکھی جسے سنتے ہی لوگ کانوں کا ہاتھ لگائیں آنٹی آپ میری اممہ کی بہت انسلٹ کر رہی ہیں اب میں توہین نہیں کر رہی ان کی میں کیا توہین کروں گی پورا محلہ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے محلو والوں کا کیا ہے وہ تو کچھ بھی بولتے ہیں اور اگر میری اممہ ان کو بدوائیں دیتی ہیں تو اچھا کرتی ہیں یہ ہی ان کا علاج ہے سن لیا تم نے یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اب اس کی ماں مجھے بھی بددعا دے گی کہ میں مر جاؤں میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں اللہ نہ کرے اممہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اب خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا تم کیوں ہر وقت میری بیزتی کرتے رہتے ہو اور کیوں میری ٹانگیں توڑ دوں گے تمہاں ہاں اور تمہاری اممہ میری اممہ کی لانتان کرتی رہتے ہیں ہر وقت اور برداشت نہیں ہوگا مجھ سے بڑی تیری دوان چلتی ہے ہاں اگر تجھے شوق نہیں یہاں رہنے کا تو دفع جائے یہاں سے اور پلڑ کر واپس متانا اس گھر میں جا رہیوں میں یہاں سے اور مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے جاں پر میری ماں کی کوئی عزت نہیں ہے چل نکل نکل یہاں سے بڑی زبان ہے بھئی بڑی زبان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رحمان یا رحیم مولاد مچہ اممہ اممہ مجھے معاف کر دے اسے ہم سے بہت بڑے خلطے ہو گئے اپنے خلطی پہ بہت شرمندہ ہوں میں افتاب بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں میں کبھی تجھ سے خفا ہوئی ہوں اور نہ ہی کبھی تجھے بد دعا دیا رہے ہیں میں جانتی ہوں میں اچھے طرح جانتی ہوں لیکن مجھ سے بہت بڑے خلطے ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجے مجھے معاف کر دیں اچھا جا دیکھ اگر کوئی محلے دار ہوئی نا تو اسے کہنا بھی میرے سر میں درد ہو رہے ہیں میرے سوڑے کن اسے موسرک� کیا بہت سورا تیا بیانار میری بچھی موسرک موسرک امہ ک場 ہے امہ ا پائیں من صدقے جاؤ میری بچھی اہelin aíدر بیٹر ہیں اے کس نے رولائے ہیں? کیا ہوا ہے? مصررک کیا واصلتی ہے یا اللہ میری بچی مصررک اماں کھا ہے اماں میں صدقے جاؤں میری بچی ادھر بیٹھ کس نے رولایا تجھے کیا ہوا ہے اماں اس مار اور اس کی مار ہے مجھے پواہد رولایا مجھے اتنی پاہدر سے تائی اللہ آپ کی تانے دی انہوں نے مجھے میرے تانے کیوں کہتی ہے کہ ماری مار کی بدعاوں سے کوئی نہ کوئی مر جائے گا تیری ساس کا دماغ خراب ہے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں اسے نہیں پتا کہ موت تو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے کسی کی بدعاوں دینے سے تھوڑی آتی ہے موت مگر انہوں نے یہ سب کہا کیوں مجھے تنگ کرنے کے لیے مجھے پریشان کرنے کے لیے مجھے جھگرا کرنا چاہتے ہیں بس 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 چپ ہو جاؤ میں تو اسے بڑا سمجھدار سمجھتی تھی یہ تو بڑی پاگل نکلی میں ساری زندگی اس کی اتنی عزت کرتی رہی اور اس نے میری بچی کو آنسوں سے رولایا پریشان باتو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ پریشان نہیں ہو اسمان نے مجھے گھر سے نکالا ہے صرف اس لیے کہ میں نے اس کی ماں کو جواب دیا اممہ میں پہلے کبھی جواب نہیں دیتی تھی ہمیشہ چپ رہتی تھی اور اس بار انہوں نے آپ کے باروں میں اتنی بری بری باتیں کی مدبرداشت نہیں ہوا اسمان کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ اممہ آپ کی بھی تو بہو ہے نا یہ آپ کو اتنے جواب دیتی ہے اتنی باتیں سناتی ہیں آپ اس کو کبھی کچھ کہتی ہیں نہیں کہتی ہمیشہ اس کے لیے دعائیں ہیں آپ کے لبوں پر اممہ آپ میں کیا کرو اچھا اچھا تو پریشان نہ ہو ارے میں شکیلہ کو اتنا بے وکوف نہیں سمجھتی تھی خیر تمہاری ماں بھی زندہ ہے چپ کر جاؤ ایسا سبق سکھاؤں گی نا میں شکیلہ کو خود آئے گی تمہیں لینے کے لیے ستیاں نہ سو جائے تیری ساس کا کوڑ پڑے اسے لکوا ہو شکل سے بے شکل ہو جائے مو ٹیڑا ہو جائے اس کا اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب نہ ہو اسے اچھا تو پریشان نہ ہو چلا تیری ماں زندہ ہے ابھی میں ہوں میں دیکھ لوں گی سب بس چپ پانی لاکر دے نا کیا کھڑی کھڑی مو دیکھ رہی ہے جا بس 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 ارے بیٹا وہ بدتمیز زدی اور مغرور لڑکا ہے ہر بار ہم نے اس کی بات مانی ہے انہیں اسی لیے سر چڑ گیا ہے لیکن اب میں اپنی شرط پر ہی مسرک کو اس کے ساتھ بھیجوں گی آپ امی وہ اپنی ماں کا اکلوتہ بیٹا ہے اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ ارے ہزاروں اکلوتے بیٹے الیدہ رہتے ہیں سکون کے لیے اتر دیکھو دا میری طرف ساری دنیا کی ماں میرے جیسی نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کی خوشی اور سکون کے لیے ہر وقت سجدے میں گری رہے اسی لیے مطمئن ہو تم دونوں اس گھر میں رہتے ہوئے امی دیکھو اسمان نے صاف منا کر دی کہ وہ یہاں نہیں آئے گا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے یہ گئی تھی ویسی واپس آ جائے ارے نہیں آتا تو نہ آئے بھاڑ میں جائے میری بچی کوئی بھاری نہیں ہے مجھ پر جو اسے ضلیل و خوار ہونے کے لیے وہاں بھیج دوں میں تو پھر ٹھیک ہے بات بگڑنے والی بات ہے مجھے تو بنتینی دکری بات ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ نقصان ہوگا ان کا دیکھ لینا تم نقصان ہمارے دشمنوں کا ہوگا جو میرے بچوں کی خوشیوں کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں اور میرا دشمن ہمیشہ روتا ہے دیکھ لینا تم کالی زبان ہے میری ایسا ہی ہوگا تم بھی دیکھنا اپنی آنکھوں سے کیسے ضلیل و خوار ہوں گے یہ لوگ چھپ رہے تو تو اپنی ماں کے گھر ہے تیری ماں مری نہیں ہے زندہ ہے ابھی میں بھیجوں گی تجھے عزت کے ساتھ دیکھنا سر کے بھل آئیں گے تجھے لینے کے لیے ستیا ناس ہو جائے ان کا میری پھولوں جیسی بیٹی کا کیا حال کر دی ہے چپ کر جا بلکل ایک آنسو نہ آئے تیری آنکھوں میں موسیقی موسیقی سو بیا کتنی دی سے فون آرہا تمہارا کیا کر رہی ہو دوں پونجوں نہیں اٹھاری ہو وہ میں کچھن میں کام کرتے وقت بھول گی تھی کس کا فون ہے ماتا نہیں کس نمو نمبر ہے موسیقی ہلو جی جی میں آفتاب کی مرسز بات کر رہا ہوں کیا ہوا صوبیا ایکسلنٹ کس کا ایکسلنٹ ہوا صوبیا آفتاب آفتاب آمم 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 کیا ہو گیا کیوں وہ خلائی بھی ہے آمم بھائیہ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا چلو کیا میرے کب کیسے کہاں کہاں ہے میرا آفتاب آنا آرے جلیلی کھانا پکائے میں نے کہا بھائی اس پہلے پوچھاؤ مہلے کی باتیں ہاں ہاں تو بس کھڑے کھڑے پوچھ کے آئیں گے اور نہیں تو آرے رکھیوں چلو نا آرے ان دونوں کو تو آ لینے دے آلو آگئی 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 جلدی آؤ نا مجھے تو بڑا ہی صدمہ ہوا آفتاب کو سنکے بچاری کی ٹانگیں ہی کٹ گئیں کیسا جوان جہان لڑکا یہاں سے وہاں بھاگا پڑتا تھا ساری زندگی کیلئی ویلچر پہ آگیا بات سنو یہ مکہ پاتے عملے گلچن کیسے مو بھر بھر کے سب کو بدوائیں دیتی تھی آئے وہ مر جائے اس کی ٹانگیں کٹ جائیں اسے یہ ہو جائے پھلاں کو یہ ہو جائے کیسے اللہ نے دکھایا بیٹے پہ آن پڑی نا اب کیسے رونے دونے مچا رہی ہے ارے ایسے مکہ ہو بہن اللہ سے ڈرو کب کس کی پکڑ ہو جائے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جب گلچن باجی بدوائیں دیتی تھی نا تو میرا تو کلے جا کام جاتا تھا وہ تو اتنی بے رحمی سے سب کو کوشتی تھی کہ دل سہم سا جاتا تھا میں اور ساجدہ تو اکثر اس باتوں پر افسوس کرتے تھے کہ یہ اپنی اولاد کے لئے برا کر رہی ہیں اب دیکھو نا جمیل احبت کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ محتاج ہوا تو کیا کیا باتیں نہیں کی گلچن باجی نے اب بدلہ مل گیا ان کو توبہ توبہ اللہ کسی دشمن کے اوپر بھی یہ برا وقت نہ لے کر آئے مجھے تو بس سوبیا کا سوچ سوچ کی بیچاری بھی ترس آتا ہے بیچاری بڑی ہی معصوم ہے اور اصل نقصان تو اس کا ہوا ہے بہت ہی صبر اور بہت ہی ہمت والی ہے کہہ رہی تھی میں نے امی کو ہزار بار سمجھایا امی اس طرح بددعائیں مد دیا کرو اس سے اپنا ہی نقصان ہوگا کسی کا کیا جائے گا مگر امی ایک نہیں مانتی گا گلچن باجی تو بات بات پر بھڑک جاتی تھی ان کی عادت پختہ ہو گئی تھی سب کو کوسنے دینے کی اور بڑے فخر سے کہتی تھی میری زبان تو کالی ہے اب دیکھو نا اب سب سے مافیا مانگتی پھر رہی ہے ہر ایسا کام کرے ہی کیوں بندہ کہ مافیا مانگنی پڑے اب اللہ رحم کرے ان پر چلو اے مرہ آپ تاب ماظر ہو گیا اے میں سب لوگوں کے لیے بددعا کرتی تھی سب کو بددعا دیتی تھی سارے بددعا مجھے لگتی میرا جوان بیٹا ستھر کرو بہن میں نے کونٹ آسکتا ہے میں آپ لگوں سے بھمامل مانتی میں نے جن جن کے ساتھ سے آتی کی اللہ مجھے مام کر دے میرے مولا مجھے مام کر دے میں نے بڑا بڑا کیا آئے میرا جوان بچا بری جوانی میں معذور ہو گیا آئے اللہ یہ تقیلہ یہ تقیلہ مجھے معاف کر دی مجھے آپ کے ساتھ بہت سے اپنی کی بہت غلط غلط باتیں سوچی آپ کے بارے میں آپ کو پتوا دی مجھے معاف کر دی اور تلوہ کا لازلہ کیوں کہ میری پتواہ نہیں سنی اس میں میرے سب سے مابی مانگی ہے میں نے پورے محلے سے مابی مانگی میں نے جمجن کو پتواہ دی میں نے سب سے مابی مانگیا مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی میرا بچا تو معذور ہو گیا چلنے پر نہیں آئے میرے کلے دیکھو بات پڑھتا ہے شکیلا میں کیا کروں میری بیٹی کو اپنے گھر میں آباد رکھنا بس کر تو بلشن بہن ہمیں اور شمدہ نہ کرو تم تم کو احساس ہو گیا یہ ہی بہت ہے ہمارے لئے اور جہاں تک رہی بات مسہرت کی تو یہ میری بہو ہے میرے ایک دھر کی رونہ میرے اکنو تھے بیٹی کی بیوی یہ بہت اچھی ہے اب مزید اچھی ہو جائے گی میں آگے سے لینے ہی آئی ہوں چلو بیٹا اپنا گھر چلنے کی تیاری شکیلا شکیلا تم بڑی عظیم ہو تم بڑی عظیم ہو تم نے میری اتنی غلطیوں کے باوجود میں نے گناہ کیا ہے اس کے باوجود تم نے میری بیٹی کو قبول کر لیا یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو نہ دینا میری اولاد کو سجا نہ دینا میری اولاد کو سجا نہ دینا کرماف مجھ کو یہ ہی التجا ہے پھل پھل غرم اکتو تم بز دل یہی بکارے کاش میں نے تمہاری بات سننے ہوتے تمہیں بے حقوف نہ سک جاؤ تو تمہارے کہنے پھر امی کو بدعائی دینے سے روک لیا ہوتا کاش امی نے ساری زندگی لوگوں کو بدعائی چاہے وہ محلے والے ہو دوست عظیروں کوئی بھی تم میرے بس لوگوں کا برا ہی چاہاں اور برا ہی کا پراشتے کو دل کا سکو ہے تو وہ بدعائی ہمارے گھر میں واپس آگئی تو اے خدا تو اے خدا 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 دل کا اے خدا 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 کو اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا موسیقی